نمستے ویلکم تو مائی چینل میرے چینل پہ آپ کا سواگت ہے باجان میں کچھے آم اور پکے آم آسانی سے مل رہے ہیں کچھے آم سے کئی طرح کی آچار بھی بنتے ہیں تو آج میں آچار کی ریسی بھی سیر کرنے والی ہوں وہ ایک ڈم آسانی سے بن جائے گی اور اس کا سواد بھی کجب کا ہے اس کے لیے میں نے ایک میڈیم زائز کا آم لیا ہے یہ راچہ پڑی آم ہے آپ کوئی بھی کھٹا والا آم لے سکتے ہو آم کو دھوک کر چھیل لے اور بڑی والی قدو کسی سے گریٹ کر لیں گے اب آم کو ایک باؤل میں نکال لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے قریب قریب پچاس کرام سابوٹ میتھی ڈانا ایک چھوٹی چمچ ہلڈی ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چمچ نمک ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب اسے ہم ساتھ سے آٹھ گھنٹے دکھ کر رکھ دیں گے ساتھ آٹھ گھنٹے کے بعد ہم ایک چھننے لیں گے اور آم اور میتھی کو اس میں ڈال لیں گے اور پانی کو نکال لیں گے ویسے ہم نے اس میں سابوٹ والی میتھی ڈالی تھی تو یہاں پر پانی کی ماترہ بلکل ناک کے برابر ہے اب اسے ہم ایک پپڑے پر فیلا لیں گے اور سکنے دیں گے اسے ہمیں ڈھوپ میں نہیں رکھنا ہے اگر آپ کو جللی ہے تو پانکے کے نیچے سکا سکتے ہو اب ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے کڑائک کو کیس پر رکھ دیا تھا اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جتنی میتھی اور اسے آٹھی منیت کے لئے سکھ لیں گے اب ملائیں گے دو ٹیبل سپون دھنیا دو ٹیبل سپون جیرہ دو ٹیبل سپون سونف ون تیسپون رائی اب ساری چیزوں کو دیمی آج پر سکھ لیں گے مسالے اچھے سے روز دھو گئے ہیں تو اسے اب ہم تھنڈا ہونے دیں گے اب ایک چھوٹی سی کڑائی میں ٹیل گرم کریں گے تو میں نے یہاں پر دو سو ایمل مونگ فلی کا ٹیل لیا ہے اسے گرم کر لیں گے دعا آنے تک گرم نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ہی گرم کرنا ہے تو گیس کو برن کر لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تب تک مسالے کو پیس لیں گے اگر آپ کو میری دیسے بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں آم اور میتھی بھی درائی ہو گئے ہیں اس طرح سے ہمیں دردرہ پیسنا ہے اب ایک باؤل لیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ جو ہم نے پیسا تھا مسالہ دردرہ ہی پیسا ہے ایک چھوٹی چمچ نمک میں لائیں گے نمک اپنے تیس کے انوصار ہے ڈالے دو ٹیبل سپون لال میچ پاورڈر دالیں گے میں نے یہاں پر کسمی لال میچ ڈالی ہے آٹی چمچ ہلڈی پاورڈر دالیں گے ون تیس پون ہینڈ ڈالیں گے اب جو ٹیل کرم کیا تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے اسے ملا لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے یہ بچہ ہوا ٹیل بھی ملا لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ہمارا تیس کے آچار تیار ہے اگر آپ کو ٹکھا آچار پسند ہے تو آپ جیڑا مدر میں بھی لال میچ ڈال سکتے ہو اس آچار کو کچ کی بوٹل میں بھر کر فریج میں رکھیں